تہونا ایک ہو ریپورٹ دخامہ گے پلازمہ تے تصویرہ تا تسی دیکھی رہے ہو کہ لوگ کہہ رہے رہے کہ سانو دوائی نہیں چاہی دی تا پھر چاہیدہ کیا ہے تا لوگ کا نے کہا کہ سانو دارو چاہی دی ہے ایسی تساڑی ریپورٹ ہے کہ لوگ کووڈ کال دے وچہ کس طرح اندھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کرونا وائرس کر کے کہہر تا برقرار ہے حالات اجیے کے پکھ پکھ سوبے اندھے بیچ لوگ ڈاؤن لگیا ہویا ہے دجھے پاس سے پبندیاں نے اینا پبندیاں میں جو باہر نہیں نکل سکتے سوبہ سرکارہ کئی خیتنا بیچ نظمہ دی چھوٹ بھی دے رہی یا نہیں شراب دے ٹھیکے کئی تھاماتے ضرورت مطابق کھولے جا رہے ہیں کئی سوبے وچہ پوراں تورتے دکانہ باندھنے پنجاب دے زلیں نکال کریے تا ڈیپٹک مشنہ نے حالات نو ویک دے ہوئے شراب دیاں دکانہ نو کھولن دے اجازت دیتی ہے ایس تو علاوہ کچھ سوبے وچہ دکان دار شرطہ مطابق جڑیاں دکانہ کھول سکتے انہوں نے کیڑے کیڑے سوبے وچہ شراب دیاں دکانہ کھول سکتے ہیں انہوں نے دے ہوئے ایسی ذکر کریں گے پر لوگ کی کہہ رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسی شراب دے اڈکٹنا سنو شراب چاہیے جائے تے اتر پردیس دے شراب کاروباریاں نے یو پی دے سی ایم یوگی عدیتیا ناظنک پتر لکھیا سی جس وچہ شراب دیاں دکانہ کھولنے دی اجازت منگی گئی ہے کیونکہ انہوں نے سی ایم نو اے دلیل دیتی سی کہ ٹھیک کے بند ہون کر کے رزانہ سو کروڑ تو ودہ نقصان ہو رہا ہے اس تو بعد لوگی سرکار نے شراب کاروباریاں نو کروڑنا نظمہ دی پالنا کرنا تے شرط مطابق دکانہ کھولنے دی اجازت بھی دیتے یو پی ویچ شراب دیاں دکانہ دے بہار اکوار فید لوکانیاں لمیاں لائنہ لگنیاں شروع ہو گئی ہے آگرہ وارنسی تے سوبے دے کئی زلیاں دے ویچ کووڈ نیما دی پالنا دے نال شراب دیاں دکانہ کھولن دی اجازت دے دیتی گئی ہے زلاد کاری دے حکماتو باد اے شراب دیاں دکانہ کھولیاں کچھ زلیاں چھ دکانہ نو دو پہر اکوار اکوار کھولن دی اجازت ہے تیسے دوران دکان تے اون والے سارے ہی لوکانو کرونا گائیڈ لائنز دا پالن بھی کرنا ہوئے گا یو پی چھ کھولیاں اے شراب دیاں دکانہ نویڈا ہووے یا گازیابال آگرہ وارنسی یا پھر پریاغرہ شراب دیاں دکانہ کھولن دی جویں لوکانو خبر ملی او دا ہی دکانہ دے باہر لوکان دے پیڑ دی لگنی شروع ہو گئی اتر پر دیش کی کئی ایتی جلے ہیں جہاں پر دکانے جو ہیں کھولنے کے آدیش دے دی گئے تھے اور صوبے تہی تمام جو آفکاری کی دکانے ہیں وہاں پر لوگوں کی بھیڑ اکھتا ہو رہی ہے اور فلال یہ کہہ سکتے ہیں کہ کئی دنوں کے بعد فلال جلہ دکانی کے موقع آدیش کے بعد پریاغرہ کی جو آفکاری کے دکانے ہیں وہ فلال کھول گئی ہیں گازی آباد تے گوتم بودھ نگر جو شراب دیاں دکانہ شام سات وجہ تک کھولیاں رہنگیاں پر جے کر شراب دیاں دکانہ شام سات وجہ تک کھولیاں رہنگیاں نے تا کرونا نیمہ دی پالناکی میں ہوئے گی گوتم بودھ نگر جلے میں آج سے شراب کی دکانے کھول گئی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شراب لینے کے لیے جو لوگ ہیں وہ شراب کی دکانوں پر پہنچنے لگے ہیں سیکٹر اٹھارہ کی یہ شراب دکان ہے جو صبح دس بجے سے کھولی ہے اور اگر ایسے میں پورے دن یہ دکانے کھولی رہیں تو جو لوگ گھر سے باہر نکلیں گے پولیس انہیں کیسے روک پائے گی ٹھیکے تک جانے پر آگرہ وچویر شراب دیاں دکانہ کھول دیاں ہی لوگ کا انداب پہنچنا شروع ہو گیا حالانکہ اے زوران دکانہ تے کرونا نیمہ دی لنگڑا کرنے بھی لوگ وکھائی دیتے اے زوران نہ تا سوشل ڈسٹینسنگ ہی کی تے نظر آئی تے نہ ہی ماسک پونڈ دا خیال رکھیا گیا جلادکاری کی طرف سے آدیش جاری کیے گئے تھے کہ آج صبح دس بجے سے دوپیر ایک بجے تک جلے میں شراب کی دکانے کھولی جائیں گی ساتھ ہی کوویڈ پوٹوکالز کے انوپالن کرنے کے نردیش ضرور دیئے گئے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں لاپروہی دکھ رہی ہے سہارنپور میں بھی آج شراب کے ٹھیکے کچھ گھنٹوں کے لئے کھلے ہیں اس وقت میں ایک شراب کی دکان پر موجود ہوں یہاں بھی جو لوگ ہیں وہ شراب خریدنے کے لئے آ رہے ہیں لوگ بھی ہیں جو شراب خریدنے آئے ہیں بند سے اٹھے کہ آپ کھولے ہیں تو کچھ 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 کہیں گے آج موج ماریں گے شراب کی طرح کھول رہی ہے اپنار کر رہے تھے کیا آپ دیں بیتے دن ہی شراب کاروباریاں نے لوگ ٹاؤن تے کرفیو دے باوجود شراب دیاں دکانہ کھولن دے لئے سی یوگین وہ ایک پتر لکھا سی اس چھ شراب کاروباریاں نے روزانہ سو کروڑ دا نقصان ہونڈ دا حوالہ دے کے شراب دیاں دکانہ کھولن دی اجازت مگی سی فلحال یو پی چس تارہ مئی تک کرفیو لگایا گیا جڑا کی حالات نو ویک دیا ہویاں اگے ودا ہے جا سکتے پر اس وچالے شراب دیاں دکانہ کھولن دے اجازت دے لیتی گئی ہے اسنا سرکاری خزانہ بھی پرے گا بے شک اسنا سرکاری خزانہ پرے گا پر کرونا دا خطرہ بھی بدے گا اس تو انکار نہیں کیتا جا سکتا وارانسی تو وشال گوتم بودھ نگر تو پاوندھر پاٹھی آگرہ تو سنکلپ دوبے سہارنپور تو شوئے برزا تے پریاغ راج تو وشال رگووانشی دینال بیرو ریپورٹ زی میٹیا تے ساڑے ایس خاص پروگرم دے وچ کریشن سنگھ دو آگیا دھنوا